کھیل کے میدان سے خبر ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے خلاف پاکستانی بیٹنگ اپنے دوسرے ٹیسٹ میں بری طرح فلوپ ہو گئی ہے دوسری اینکس میں بھی قومی ٹیم 172 رنس پر پابیلین لوٹ گئی دوسرے ٹیسٹ کے آج چوتھے روز بنگلہ دیش کی ٹیم کو جیت کے لیے صرف 185 رنس درکار ہیں دو وکٹوں اور نو رنس پر قومی ٹیم نے آج دوسرے ٹیسٹ کے چوتھے روز کے کھیل کا آغاز کیا تو سینتالیس کے مجموعی سکور پر اوپنر سائم ایوب بیس رنس بنا کر تسکین احمد کی گین پر کیچ آؤٹ ہو گئے جبکہ اس کے بعد کپتان شان مسود باسٹ کے مجموعی سکور پر پابیلین لوٹ گئے تجربہ کار بلے باز بابر آزم بھی وکٹ پر نا ٹک سکے اور گیارہ رنس بنا کر آؤٹ ہوئے سپورٹس انیلسٹ ارفان زہیر ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس سوالے سے بات کر لیتے ہیں ارفان پہلے ٹیسٹ میچ میں شکست ہوئے تو اب یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید دوسرے میچ میں پاکستانی ٹیم کم بیک کرے گی جو پہلی ایننکس تھی اس میں بھی ہم نے حال دیکھ لیا دوسری ایننکس میں بھی پاکستان کی جو بیٹنگ لائن تھی انتہائی فلاپ نظر آئی کوئی گیم پلائن نظر نہیں آیا آن گراؤنڈ کوئی جو ہے وہ باڈی لینگویج پوزیٹیو نظر نہیں آئی یہ ہو کیا رہا ہے اس وقت پاکستان ٹیم میں دیکھیں یہ شان جو بات کی ہو کیا رہا ہے اس کی کئی ملٹیپل لیزن ہے ٹیم میں لوبنگ بھی ہے گروپنگ بھی ہے اس کی چیزیں تمام ریفریکٹ کر رہی ہیں انفورجنیٹ پارٹ یہ کہ اس سے زیادہ بوٹم ہم فلیکر میں ہٹ کر نہیں سکتے جو اب کنٹینیوسلی ہم یہ ڈیزاسٹر اور ڈبیکل چال رہے ہیں ہم نے اوڈیا میں بھی دیکھ لیا ٹی ٹوڈی ورلڈ کپ میں بھی دیکھ لیا اور اب پیچھے رہ گیا تھا ٹیسٹ ٹرکٹ اور ٹیسٹ ٹرکٹ بھی اپنی ہوم گراؤنڈ پہ بنگلہ جائے سے ہم ہار رہے ہیں اور یہ دوسرا ٹیسٹ بھی ہم آلموس ہار چکے اگر یہ بارش نہ ہوتی تو آج وہ بہت ایک اچھی ریزنبل پوزیشن پہ آ چکے تھے دیکھیں کسی ایک دپارٹمنٹ میں بھی پاکستانی ٹیم اچھا پرفارم نہیں کر رہی ہم نے کل باولنگ کی بڑی بات کی جی چھبیس پہ چھے آؤٹ کر لی ہیں میں کل یہ جنت کے ساتھ بات کر رہا تھا ہم نیوز کے اندر ریڈسکیشن کر رہے تھے میں نے کہا تھا پاکستان نے اگر ادھر سکویز نہ کیا پاکستان سیف نہیں ہے اگر انہوں نے فالو آن پاکستان کو نہ کرنے دیا اور انہوں نے اس سے نکل آئے تو یہ بنگلہ دیش پاکستان سے بہتر پوزیشن میں ہوگا کیونکہ پاکستان کا تھرڈ انیس کے اندر ریکارڈ ویسے ہی بہت برا ہے اور وہی چیز ہوئی کہ بنگلہ دیشی جب انہوں نے سیکنڈ لیڈ فالو آن کو کروس کیا تو وہ آلموس پاکستان کی ٹوٹر کی قریب آگئے ہماری بولنگ لائن کے اندر بات کریں تو نہ کوئی لائن لنٹ ہے نہ کوئی اگزیکیوشن ہے نہ کوئی گیم ٹرین نظر آتا ان کے بیسوین سال کے لڑکے ہیں نہید کی بات کریں حسن کی بات کریں باعث تہیس سال کے لڑکے ہیں پہلی دفعہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں اور یہ تھی کھیل رہے ہیں جیسے اسٹلیہ کی ساتھ پاکستان کھیل رہے ہیں تو یہ بڑا ایک Algerہ اگر ہماریار اسٹی ٹیونٹ کی بات کریں ایشیو کیا ہے جڑ کیا ہے ایشو کیا ہے جڑ کیا ہے مسئلے کی نہیں ہو رہی اور جو سجری کی بھی بات کی تھی محسن نکری صاحب نے کریں گے یہ پلئر پارک کو جب تک کرٹیل نہیں کریں گے ونس فر آف شٹ اپ کال نہیں دی جائے گی لڑکوں کو باہر نہیں بٹھائیں گے یا کسی کو ایک پرمنٹ تینوں فارمنٹ پاکستان میں یہ چل نہیں سکتا کہ اوڈی آئی میں کوئی اور کپتان ہو ٹی ٹونٹی میں کوئی اور ہو ٹیس میں کوئی اور ہو یہ پاکستانی سسٹم میں جی طرح میں نے فالو کیا یہ پاسیبل نہیں ہے رضوان کے ویسے حق میں تو نہیں ہوں رضوان کے حق میں نہیں ہوں کہ رضوان کو ہونا چاہیے اس کے علاوہ کوئی بھی پلئر ایسا نظر نہیں آ رہا بھی ٹیم میں ارفان سوری آپ کو انٹرکٹ کر رہی ہوں آپ نے تفصیل میں پاکستانی ٹیم میں پرابلم ہے کیا اب یہ منجمنٹ کو دیکھنا ہے کس مسئلے کا حل کس طرح سے نکالنا ہے ارفان آپ کا بہت شکریہ